بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے جرائم ہیں جس سے کسی بھی ایمیگرینٹ یا نون ایمیگرینٹ بندے کو جو ہے یہاں سے امریکہ سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس کو اپنے ملک واپس بھیجا جا سکتا ہے تو کون کون سے وہ جرائم ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نون ایمیگرینٹ ویڈیو پہ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کا جو وقت گزر گیا ہے مثال کے طور پہ چھ ماہ کے لیے آئے ہیں چھ ماہ کے بعد آپ نے اپنا ویڈیو نہیں کرایا تو ابھی آپ کی یہاں پہ غیر قانون اسٹے ہے تو وہ حکومت آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر سکتی ہے آپ کے ملک واپس بھیجا جا سکتا ہے آپ کو اگر آپ نے ایکسٹینشن نہیں لی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر کسی بھی سلسلے میں ٹوریسٹ ویڈیو پہ آئے ہوئے ہیں اس کا مثال کے طور پہ دو ماہ کے لیے آئے ہیں تو وہ آپ نے ایکسٹینشن نہیں لی تو بھی آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کے ملک میں واپس بھیجا جا سکتا ہے یہاں پر جو ہے یہ وائلیشن جو ہے خاص طور پہ ایمیگریشن جو قوانین جو ہیں وہ بہت سخت ہیں تو اسی طرح سے اگر آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کچھ مقصر ڈاؤٹفل ہیں یا جالی ہیں یا اس میں ان کو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح نہیں بنائے تو یہاں تک کہ وہ آپ کو ائرپورٹ سے ہی واپس بھیجا جا سکتا ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ائرپورٹ سے بھی واپس بھیجا گیا ہے کیونکہ ان کے ڈاکومنٹ جو تھے یا ان کے جو کاغذات تھے ان میں یہ تھا کہ فرق تھا کہ وہ صحیح نہیں محسوس ہو رہے تھے یا اس میں ان کو شبہ تھا جس کے وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا یا اس کے ساتھ ان کے پاس ان کا لیٹر نہیں تھے یا کچھ اور ڈاکومنٹس نہیں تھے تو جب بھی آپ آئیں تو آپ کے کاغذات مکمل ہو تو اس چیز سے آپ بج سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض سٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں ایف ون ویزے پہ ہے ایف ون ویزے پہ آ کے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیس خنٹے تک جو نا وہ ویکلی کام کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی کہاں کہ اپنے کیمپس میں جہاں جس یونیورسٹی یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ کینٹین پہ یہاں وہاں کالج میں یا یونیورسٹی میں بیس خنٹے تک آپ کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اخراجات پورا ہوں لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ باہر چلے جاتے ہیں باہر آپ زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور جیسے ہم کہتے ہیں چھپ چھپا کے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ ان لیگل ہو جاتا ہے اور اگر وہ گورنمنٹ کے نوٹس میں آ جائے تو وہ آپ کو جو ہے نہ بھیجا جا سکتا ہے واپس آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں لیکن آپ پڑھ نہیں رہے کسی بھی سٹوڈنٹ کالج میں یا یونیورسٹی میں تو بھی آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر خاص طور پر یہاں پر جو ہے ڈرائیونگ کے کانا قوانین بہت سخت ہیں ڈرائیونگ انڈر انفیونس یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ شراب پی کے اور وہ گاری چلاتے ہیں جس کے وجہ سے حد ساتھ روٹے ہیں تو اگر آپ کو پلیس پپے لے اور آپ رنگ ہوں آپ نے شراب پیوی ہو تو بقیدہ آپ کے وہ مقدار جانے جاتی ہے کہ آپ کے مقدار کتنی ہے آپ کے اپنے میں اور اس کے مطابق اگر وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہو تو آپ کو یعنی جرمانہ کہہ جا سکتا ہے آپ کا گاری لیسنس کینسل کہہ جا سکتا ہے یا آپ کو ڈیپورٹ بھی چھوڑا سکتا ہے یعنی کہ آپ کو اپنے میں سے آپ اسے جھوڑے جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بہت سخت قوانین ہیں ٹریفک کے یہاں پہ لہٰذا ٹریفک کے لیے آپ کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہتنے پڑتی ہے اور تمام جو ہے اپنے ڈاکومنٹس اپ ٹو ڈیٹ رکھنے پڑتے ہیں آپ کے پاس ڈائیونگ لیسنس ہونا چاہیے باقیدہ امریکہ کا اور اس کے علاوہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے تمام جتنے بھی جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈرگ میں انوالو ہیں ڈرگ ٹرافیکنگ میں یعنی کہ جو ہے اگر آپ منشیات فروشی میں انوالو ہیں ڈرگ سیلنگ میں انوالو ہیں یا ڈرگ سمگلنگ میں انوالو ہیں تو بھی آپ کو یہاں سے پکڑنے کے بعد آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کے جا سکتا ہے اور سزا بھی دی جا سکتی ہے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تو یہ ڈرگ ٹرافیکنگ یہ بھی بہت ہے خطرناک اس کے بعد یہ ہے کہ ایلین سمگلنگ ایلین سمگلنگ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر باہر سے آپ لوگوں کو منگواتے ہیں اپنے اڈریس پہ یا اپنے پتے پہ یہاں پہ ان کو غیر قانونی طور پہ لے کے آتے ہیں تو ان کو اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ ایلین سمگلنگ کرتے ہیں ان کو سمگل کرتے ہیں وہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں غیر قانونی طور پہ تو بھی آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ سیریس جرم میں انوالو ہیں تو وہ خاص طور پہ یہاں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہاں کی گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں کچھ ان کے اور ان کے نوٹیسز میں آتا ہے تو بھی آپ کو آریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کو یہاں سے جیل بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو یہاں سے ان کو یا سجسنٹ کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں تو ان تمام چیزوں سے دور رہیں ریڈ ٹرافیکنگ سے دور رہیں منشیات سے دور رہیں اور جو بھی الیگل الیگل کسی بھی کام میں انوالو نہ ہو تو اس طرح سے آپ یہ بچ سکتے ہیں میں نے کہ چند ایک پوائنٹ بتائیں آپ کو کہ یہ اس کے وجہ سے آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ یعنی کہ اپنے دیس میں واپس بھیجا جا سکتا ہے لہٰذا کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے پلیز پسند کریں اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو